خبر لکنوں سے جہاں پر بھارتی کسان یونین کی مہا پنچائت ہے جہاں پر 26 نومبر کو مہا پنچائت کا اعلان کیا ہے بھارتی کسان یونین کی مہا پنچائت 26 نومبر کو مہا پنچائت کا اعلان کیا گیا ہے جہاں پر رکھے جائیں گے کسانوں کے بوتے کسانوں کی سمسیاؤں کو لے کر مہا پنچائت کرے گی بھارتی کسان یونین جی ایم سرسو دودھ اتپاد نیتی جیسے مدلک پر جتایا جائے گا بھارتی کسان یونین کی طرف سے بیروت مہی کسانوں کی زمین قبضانے کے ایک کے معاملے پر بھی بیروت جتایا گی گنہ بکایا مکتان بجلی پانی کے بھی مدلے آج بھارتی کسان یونین کے دورہ اٹھائے جائیں گے آپ کو اتا دے کہ ایکو گارڈن میں اس مہا پنچائت کا آئیوجن کیا جائے گا اس پر ہمارے ساتھ سمباداتا ابنیش کمار ہمارے ساتھ جڑے ہیں ابنیش بھارتی کسان یونین کے دورہ مہا پنچائت کا اعلان کیا گیا ہے 26 نومبر کو اس کو لے کر کیا جانکاری جی بلکل دیکھیں کسانوں کی الگ الگ مانگے ہیں ان مانگوں کو لے کر 26 نومبر کو مہا پنچائت بلایا گیا ہے حالانکہ بھارتی کسان یونین کے دورہ تلے یہ مہا پنچائت کا اعلان کیا جائے گا جس میں راتش ٹکیت بھی موجود ہوں گے اور سابطور پر آندولن کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اور آندولن اگر سفل نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد جو اگلی رن نیتی ہوگی وہ بھارتی کسان یونین کیے گا کہ راج بھون اور مکمتری کاریالے کا وہ گھراؤ کریں گے مکمتری آواز کا گھراؤ کر سکتے ہیں تو سابط ہے کہ گنہ بکایا بھوکتان بجلی پانی اس کے بعد جی ام سرسو اور اس کو لے کی مانگوں کو لے کر وہ مہا پنچائت انہوں نے بلائی ہے ایرکوی گارڈن میں 26 نومبر کو قریب 11 بجے سے مہا پنچائت کی صوبات ہو جائے گی جس میں الگ الگ جو کسان یونین کے نیتا ہیں وہ پہنچیں گے اور اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے دکھائیں 26 نومبر کو بھارتی کسان یونین کے دوارہ جو یہ بات دکھا سامنے آرہی ہے مہا پنچائت اس مہا پنچائت میں بھارتی کسان یونین کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے سنگٹھان ہے یا پھر لوگ ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں بلکل دیکھیں بھارتی کسان یونین کے جتے بھی گھٹک سنگٹھان ہے اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ جو ان کے جلے کے پتادکاری ہیں جو جلے کی کارکرتہ ہیں وہ مہا پنچائت میں پہنچیں گے اور عمومن جو انمان لگایا جا رہا ہے کہ قریب دس ہزار کے آسپا اس کی سنگٹھان میں مہا پر کسان پہنچیں گے اور سرکار کے خلاف مورچہ کولیں گے تو سرکار کے سامنے اپنی مانگو کو بھی بلندی سے وہ رکھیں گے اور سابطور پر کہا گیا ہے کہ اگر سرکار نے ان کی مانگو کر سنوائی نہیں کی تو ان کا اگلا پڑاؤ جو سیدھے راجبھون ہوگا اور مکہ منتری آواز اور کاریالے ہوگا تو سبھاوک سی بات ہے کہ اتنی بڑی آندولن کی چتاؤنی دینے کے بعد تمام جس رچھے ایجنسیاں ہیں وہ بھی الٹ ہیں اجلہ پرساسن کے افسر الٹ ہیں اور کہیں نہ کہیں اس مہا پنچائت پر سبھی کی نگاہ ہوگی حالانکہ ایکو گارڈن میں جتے بھی دھرنا پردرسن مہا پنچائت ہوتے ہیں ان کو کرنے کی انمتی دی جاتی ہے تو ایکو گارڈن میں ہی یہ مہا پنچائت رکھا گیا ہے اگر ایکو گارڈن سے مہا پنچائت راجبھون کی اور پوچھ کرتا ہے تو اس کو پولیس ضرور ہوگے گی اس کے ساتھ ہی جن بدھوں کو اٹھانے کی بات بھارتی کسان یونین کی دوارہ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی گڑنا بکایا جو بھکتان کی بات سامنے آ رہی ہے اس کو لے کر بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مددہ بھی اٹھایا جائے گا اس کو لے کر لمبے سمیں سے کسانوں کے پریشانوں نے کی بات سامنے آ رہی ہے دیکھیں کسان اگر خاص طور پر پسیم اترپردیس کے کسانوں کی پہات کریں تو وہ لگاتار گنب بھکتان کو لے کر آواز اٹھاتے رہے ہیں ایسے میں بھارتی کسان یونین نے آروق لگایا ہے کہ سرکار کی طرف سے ست پرست گنہ کا بھکتان نہیں کیا گیا ہے جبکہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ست پرست گنہ کا بھکتان کر دیا جائے گا ایسے میں کہیں نہ کہیں کسان تو اگر ست پرست بھکتان نہیں ہوتا ہے تو اس سے ان کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام جو الگ الگ مدد ہیں ان الگ الگ مددوں کو لے کر اس مہا پنچائت کا اعلان کیا گیا ہے اب 26 نومبر کا انتجار کرنا ہوگا جب مہا پنچائت کی شروعات ہوگی تب دیکھنا ہوگا کہ مہا پنچائت کی جو رڑنیتی ہے جو پورا کارکرم ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور کون کون سے نیتا کس طریقے سے سرکار کے سامنے اپنی مانگو کو رکھتے ہیں اور کتنے ان کے جو گھٹک دل ہیں وہ وہاں پر پہنچیں گے اور کس طریقے کی جو آگے کی رڑنیتی ہے وہ ترکی جائے گی سیام آواز کو گھیراف کی جو بات کہی جا رہی ہے کوئی اعلان کہا جا رہا ہے کہ اگر اپنی طرف سے لگاتار بھارتی کسانی یونین کے نیتاؤں سے سمپرک میں ہے اور اس کو لے کر باتشیت جاری ہے سب سے پہلی اپیل کی جاری کہ ان کی تمام مانگو کو سرکار کے سامنے رکھا جائے گا وہ مہا پنچائت نہیں کرے اگر مہا پنچائت کرتے ہیں تو ایک کارڈن میں پوری دیوستہ دی جائے گی وہاں پر وہ مہا پنچائت کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کے بعد وہ راجبھون یا مکہ منتری آواز کی اور پوچھ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سرچہ میں ایک چوب ہوگی اور اسی کو لے کر تمام جو سرچہ ایجنسیاں ہیں ان کو الٹ پر رکھ دیا گیا ہے اس کے بعد بڑی سنکھیا میں وہاں پر پولیس کے بل تینات کیے جائیں گے جوان تینات کیے جائیں گے تاکہ اگر کسی پرکار کی حرکت ہوتی ہے تو اس کو جواب دیا جا سکے اور کسی بھی طریقے سے راجبھون یا مکہ منتری کاریانے پانچائت کا اعلان کیا گیا ہے اس ماہ پانچائت میں کسانوں کے مدے اٹھائیں جائیں گے اور باتیں نہ ماننے پر سی ام گیراپ کی بات گئی جائیں گے